اسلام علیکم خوش آمدیت میرے چینل اینڈ علم پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے پہلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ فتنہ یمن میں پیدا ہوا جیسے ہی اس فتنے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ممکن حد تک احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیں یہ فتنہ آپ کی مبارک زندگی کے آخری دور میں نبودار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس فتنے نے زور پکڑنا شروع کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کر دیا تھا اور ساتھ ہی آنے والے فتنوں اور جھوٹے نبیوں سے بھی خبردار کر دیا تھا آج کی ویڈیو میں ہم جس فتنے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ جھوٹی نبوت سے متعلق ہے اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کا نام اسود انسی تھا اس شخص کو حجت الودا کے بعد جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کا علم ہوا تو یہ جھوٹی نبوت کا دعوے دار بن بیٹھا اس کا نام اب ہلا بن کعب تھا اور ذل خمار کی کنیت سے مشہور تھا جس کے معنی چادر والا کے ہیں یہ ہر وقت چادر کا امامہ بنا کر پہنے رکھتا تھا رنگ اس کا سیاہ تھا اور چہرے کی سیاہی کی وجہ سے یہ اسود کہلاتا تھا جسمانی طور پر زمبہ ترنگا طاقتور اور مضبوط دیل ڈول والا قاذب شخص تھا کاہن جادوگری اور شبدہ بازی میں اس سے مہارت حاصل تھی بولنے اور خطاب کرنے کے فن سے آشنا تھا شبدہ بازی اور جادوگری کا استعمال کر کے لوگوں پر اپنا سہر تاری کرتا اور چڑھ زبانی سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ان سب کے علاوہ بے تہاشا دولت کا استعمال لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کرتا اس جہنمی نے مسلمہ قذاب جو کہ خود کو یمامہ کا رحمان کہلواتا تھا کو فالو کرتے ہوئے خود کو رحمان الیمن یعنی یمن کا رحمان کہلوانا شروع کر دیا اس جہنمی نے نبوت کا دعویٰ تو کیا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے انکار بھی نہ کیا اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس شریک یا شکیک اور صحیق نامی دو فرشتے وہی لے کر آتے ہیں شروع میں اس نے اپنے نبی کے دعوے کو چھپائے رکھا اور خاص خاص لوگوں کو اکٹھا کرنے میں لگا رہا جیسے ہی اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کا پتہ چلا اس نے موقعی غنیمت جانا اور کھل کر سامنے آ گیا اور نبوت کا دعوے دار بن گیا اس کو اپنے ہی قبیلے انسی سے لوگ مل گئے جنہوں نے اس کے دعوے کو تسلیم کر لیا یہاں سے یہ انسی قبیلے کی دوسری شاہ مزہج قبیلے میں فتنہ لے کر پہنچا اور وہاں کے جہلا اور سرکردہ لوگوں نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر اس کی دعوت کو تسلیم کر لیا یہ فتنہ اپنا سر اٹھاتا چلا گیا اور دوسرے قبیلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگا مسلمانوں کے ساتھ اس کا پہلا واسطہ اہل سنہ کے ساتھ جنگ میں ہوا سنہ کا امیر شہر بن بازان فارسی تھا اور یہ اپنے والد کے ساتھ مسلمان ہوا تھا شعوب کے مقام پر خون ریز جنگ میں شہر بن بازان شہید ہو گیا اور اہل سنہ کو شکست ہو گئی شہر بن بازان کے شہید ہونے کے بعد اسود نے بازان کی بیوی آزاد الفارسیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس سے شادی کر لی اس بدبخت نے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو وحشتناک سزائیں دینی شروع کر دیں جس کے نتیجے میں مسلمان اس کے زیر تسلط علاقوں میں اپنا ایمان خفیہ رکھنے پر مجبور ہو گئے اسود کے ظلم و ستم کا نشانہ حضرت ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہی بھی بنے تھے اسود نے ان کو اپنے پاس طلب کیا اور ان سے پوچھا کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابو مسلم نے جواب دیا مجھے سنائی نہیں دیا اس قاذب نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ابو مسلم نے فوراں جواب دیا جی ہاں اسود نے کئی مرتبہ اپنی جھوٹی نبوت کے بارے میں گواہی طلب کی مگر ہر دفعہ اس کو بندہ مومن کی طرف سے ایک ہی جواب ملا میں نے سنا نہیں مگر جب بھی اسود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی کا پوچھا آپ نے سینہ تان کر گواہی دی اس چیز نے اسود جہنمی کو غزب ناک کر دیا اور ابو مسلم خلانی کو بھڑکتی آگ میں پھینک دیا مگر یہ آگ اللہ کے حکم سے ابو مسلم رحمت اللہ علیہ کا کچھ نہ بگاڑ سکی اور آپ صحیح سلامت اس آگ سے نکل آئے اسود کے پیروکاروں نے اسے مشورہ دیا کہ ابو مسلم کو اپنے علاقے سے نکال دو ورنہ یہ تمہارے لیے خطرہ بن جائے گا لہٰذا آپ کو جلا وطن کر دیا گیا آپ مدینہ منورہ پہنچے اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا آپ نے مسجد نبوی میں نماز ادا کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں آپ نے کہا میں یمن سے ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا جس شخص کو قذاب اسود نے آگ میں ڈالا تھا ان کا کیا بنا آپ نے جواب دیا وہ عبداللہ بن صوب ہے اور خیریت سے ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ کیا آپ ہی وہی شخص ہیں تو ابو مسلم نے جواب دیا میں ہی ہوں یاد رہے عبداللہ بن صوب ابو مسلم کا اصل نام تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی خوشی انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئے اور فرمایا اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے وفا سے قبل ایسا مومن شخص دکھایا جس کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ازمائش ہوئی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اپنی قوت کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور اردگرد کے مسلمانوں کو اپنے پاس جمع کیا انہی مسلمانوں کے گروہ میں سے فرو بن مسیک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر اس فتنے کے بارے میں اگاہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اردگرد کے قبائل اور سرکردہ لوگوں کو خطوط بھیجے اور اس فتنے سے نمٹنے کے لیے ہدایات جاری کی آپ کی کوششوں کا مصبت نتیجہ نکلا مختلف قبیلوں کے سرداروں نے یمن کے مسلمانوں اور اہل نجران کے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا ان مسلم اتحادی قوتوں نے اسود کی بیوی ازاد الفارسیہ سے رابطے بڑھائے اور وہ اپنا ایمان اور دیم بچانے کے لیے اس داغوت کو خفیہ طریقے سے قتل کرنے کے پروگرام پر سوچنے لگی اس نے مسلمانوں کو اسود کو بستل پر قتل کرنے کے لیے راہ ہموار کی اسود کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اس کے پیرکاروں کے حجوم میں پھینک دیا گیا یوں یہ جہنمی اپنے انجام کو پہنچا جس رات اسود قتل ہوا اسی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی کے ذریعے معلوم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خوشخبری سنائی کہ گزشتہ شب اسود قتل ہو گیا ہے اسود کے قتل کے بعد اس کے پیروکار تتر بتر ہو گئے اور مختلف علاقوں میں فرار ہو گئے یہی لوگ آگے چل کر دوبارہ کٹھے ہوئے اور حضرت ابو بکر صدی رضی اللہ تعالی انہو کے دور خلافت میں جڑ پکڑنے لگے مگر تعالیٰ انہو کے دور خلافت میں اپنے انجام کو پہنچا اس گروہ کے کچھ سربراہان نے معافی طلب کر لی اور توبہ کی اور دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور جو لوگ اس مذہب پر ڈٹے رہے ان کا کلا کما کر دیا گیا اور یہ ثابت کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے اور دین اسلام کو وقتی دنیا تک پسند کر لیا ہے